موسیقی کہ چاند سے چاند اگر میرا مقابل ہو جائے اگر جو آسمان پہ چاند چمک رہا ہے اس کے کمپوٹیشن میں میرا چاند آکر کھڑا ہو جائے تو چاند سے چاند اگر میرا مقابل ہو جائے تو چاندنی میری ہو دھلوانے کے قابل ہو جائے یہ جو چاندنی ہے جس کو لوگ چاندنی سمجھ رہے ہیں یہ ایسا لگے گا گندی ہو گئے یہ دھلوانے قابل ہے آج کا دن اردو عدب پر ایک بجلی گرانے والا دن ہے اردو عدب کا ایک شہنشا حریانہ کا ایسا عدیب اور شائر جس کے بنا ستارے میں کوئی مشائرہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا میں تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی مشائرہ چاند صاحب کی جہاں چاند صاحب موجود نہ ہو وہ مشائرہ کبھی کامیاب مشائرہ نہیں رہا اس شہر کے اندر چاند صاحب کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو ان کی شائری سے پرباہویت ہوئے ہیں ان کی شخشیت کو گہرائی سے جاننا والا کوئی نہیں ہے میرے تعلقات چاند صاحب سے جب سے ہیں جب سے وہ یہاں نہیں وہ لوگیانہ کے اندر پنجاب نیشنل بینک میں کام کرتے تھے پنجاب نیشنل بینک میں لگے ہوئے تھے تب سے میرے ان کے بہت گہرے سمبند ہوتے چلے گئے جب ان کو یہاں لانا تھا تو یہاں لانے میں بھی تھوڑا بہت میرا حصہ رہا دلال صاحب کو میں نے تیار کیا کہ اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے یہاں پر انٹرویو دینے کے لیے اور چاند صاحب جب یہاں آئے تو انہیں یہ لگا کہ ہمارے پرانے رشتے جو ہیں وہ بلکل ایسے گھر مل گئے جیسے ہمارے گھر کے مہمبر ہو تو وہ ایک شاعر نہیں تھے خالی وہ ایک اونچے انسان تھے بہت اونچے انسان ان کے بارے میں اگر پہلے کا ہم بتائیں جب یہاں نہیں آئے تھے پنجاب میں تھے تو ان کی زندگی کیسی تھی لدھیانہ کے اندر جو سرکل بنا تھا وہاں عدیبوں کا سرکل اس کا نام انہوں نے رکھا تھا ساہر لدھیانوی سرکل جو ہے اس کی جان تھے روح روان تھے چاند صاحب تو جہاں چاند صاحب کے قدم پڑے وہاں عدب اور خاص طور سے اردو عدب وہ ایک دم جاگریت ہو گیا کھڑا ہو گیا اور چاند صاحب نے جو حلقہ بنائے ہوا تھا اپنا دوستوں کا اس میں ایک اور جن کو میں بہت اونچا شاعر مانتا ہوں اور عدیب مانتا ہوں اور ہیماچل پردیش میں اردو جو سیکشن تھا ریڈیو سٹیشن کا اس کی وہ ڈائریکٹر تھے جناب شواب للیس صاحب چاند صاحب اور شواب للیس صاحب میں ایک یہ کمپوٹیشن رہتا تھا کہ انسانیت کا رمبردار دونوں میں سے کون بنے یہ انسانیت کے پتلے تھے خالی شاعر نہیں شاعری تو آج کل کوئی بھی شاعری تو کوئی بھی کر لیتا لیکن ہو بہو کھیچے گا لیکن عشق کی تصویر کون اٹھ گیا نابک فگن مارے گا دل پر تیر کون شاعری کرنے والے بہت ہیں لیکن جس کی شاعری کا ایک ایک لفظ دل میں تیر کی طرح لگ جاتا تھا جیسے سورداش کے بارے میں کہا ہے کہ ایک آدمی تڑپ رہا ہے بڑی دور سے تو اس کو دیکھنے والے دور سے کہہ رہے ہیں کہ کدھوں سور کو سر لگو یا تو کسی بہت ویر آدمی کا تیر لگا ہے جو اندر تک گھت گیا ہے تو کدھوں سور کو سر لگو اور کدھوں سور کی تیر یا اس کے اندر کوئی کینسر ہے اس کینسر میں درد ہو رہا ہے تڑپ رہا ہے اور کدھوں سور کو پد سنو یا اس نے سورداش جی کا پد کہیں سے سن لیا ہے تو رہ رہے ہیں تب ہی تو اپنی چھاتی پیٹ رہا ہے تو چاند صاحب کے شیر بھی ایسے گھج جاتے تھے دل میں کہ اٹھ گیا نابک فغن مارے گا دل پر کون تو چاند صاحب یہاں جتنے دنوں رہے اس لائبری کے اندر یہاں جو انہوں نے سنسطھائیں بنائیں سب سے پہلے انہوں نے بز میں سخن بنائی کروکشیتر کے لوگ یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ عدب کیا ہوتا ہے یہاں ایک بھی کوئی عدوی محفل نہیں تھی ٹوٹے پھوٹے بھجن گا لیتے تھے اور ناچ لیتے تھے وہ تو تھے لیکن سہہتھ کسے کہتا ہے اور سہہتھک عدب کیا چیز ہوتی ہے یہ کسی کو پتا نہیں تھا کروکشیتر میں ایک بھی آدمی مجھے بتا انیس سو چونسٹھ میں چاند صاحب یہا ہے تو انیس سو چونسٹھ سے پہلے کوئی آدمی کون کون سے عدیب یہاں عدوی محفل لگاتے تھے عدوی محفل کئی ہوتی نہیں تھے چاند صاحب جو آئے کو عدوی محفل بنا دیا اور بزم سخن میں انہوں نے ڈتہ صاحب جو تھے برحم دت کاسر کے پتر برحم دت کاسر کا نام اردو عدب والے جانتے ہیں کہ کتنا اونچا نام ہے انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے تو برحم دت کاسر کے جو پتر تھے وی انڈتہ بہت اونچے آدمی تھے اور دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ ان کے گہرے سمبن تھے فیض احمد فیض بھی ڈتہ صاحب نے انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم اپنی محفل کا اپنا جو اس کا ایک فنکشن کر رہے ہیں بہت بڑا تو فیض احمد فیض کو آپ بلا سکتے ہو کہتے ہیں ہاں بلا دوں گا تو فیض احمد فیض یہ دو دن رہے چاند صاحب کے اشارے پر دتہ صاحب نے بلا دیا تو دتہ صاحب کو اس بزم سخن کا انہوں نے پریسیڈنٹ بنایا اور مجھے انہوں نے شرف یہ دیا کہ آپ اس کے وائس پریسیڈنٹ بن جاؤ اور اور چاند صاحب کام تو سارا سیکریٹری نے کرنا ہوتا اور جو عوضے دا رہے ہو تو دکھانے والے ہوتے تو چاند صاحب اس کے سیکریٹری رہے اور اس بزم کو انہوں نے مرنے نہیں دیا اس کو اتنی زندگی دی کہ بزم کے بڑے بڑے کامیاب مشاعریں یہاں پر ہوئے عدوی محفلیں ہوئیں چاند صاحب کے دیکھوال میں جب تک رہے جب تک چاند صاحب رہے وہ سرکل ایسے چلا جیسے کوئی پرکاش کا پنج ہو اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو سانسطہ ہوتی وہ ایک کچھلل پروگرام کی سانسطہ تھی اس کا نام تھا یوگ کرن کچھلل سوسائیٹی اس کا دیکھت تو مجھے بنا دیا چندر مہون سنگلہ اس کے سیکریٹری بن گئے جو شہر میں آج کل رہتے ہیں اور چاند صاحب اس کے وائس پریسٹری بن گئے دو وائس پریسیڈنٹ سے چاند صاحب اور استانہ صاحب لیکن وائس پریسیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے پریسیڈنٹ کو کام نہیں کرنے دیا ایسا کام کرا کہ مجھے سوائے دسخط کرنے کے اور کچھ نہیں کرنے اور یوگ کرن سوسائیٹی کو اتنا ہونچا بنایا کہ یونیورسٹی کے پروگرام اس کے سامنے بلکل پھیکے لگتے تھے دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یوگ کرن سوسائیٹی کے پروگرام میں ایک ہمارے کلاکار کو سمبانت کرنے کے لیے گورن ہی آیا نہیں کسی چھاتر کو سمبانت کرنے کے لیے آج تک کوئی گورنر آیا ایسی مثال نہیں ملتی تو یوگ کرن سوسائیٹی کو چاند صاحب نے اتنا ہونچا بنایا انٹرنیشنل تک جہاں بھوپال اور لکھنو میں جہاں بڑے بڑے کلاکار رہتے ہیں وہاں سے بھی پرائیز جیت کر کے لائے تو چاند صاحب کلا کے ہر شیطرہ چھائے ہوئے تھے لیکن انسانیت میں میں اپنا عویقتی کا چیہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چاند صاحب ایسے کھڑے رہے دکھ میں سکھ میں خوشی میں سارا کام چاند صاحب کوئی اوپر میری ڈڑکیوں کی شادی میں مجھے یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے ٹینٹ آئے کہاں سے ہلوائی آیا کہاں سے بہدار سے سامان آیا بلکل پتہ نہیں درہا بھی مجھے سارا کام کرنے کے بعد اور جو لوگوں کے شگن آتے رہے جو دیتے رہے وہاں انہوں نے اپنی پتنی کو بٹھا دیا وہ پتنی لکھتی رہی ساری کی ساری اور انت میں کیا ہوا کہ شادی ہونے کے بعد کہا وہ سینہ صاحب سترہ ہزار روپے دے دینا چاند صاحب سترہ ہزار روپے کہتا ہے ہاں وہ سارا شگن کا پیسہ آیا تھا وہ وائف کے پاس تھا وہ میرا باس آ گیا اتنا دے دیا ان کے ساتھ ایک آدمی اور لگے رہتے تھے رلن صاحب چاند صاحب ان کو اپنے دائیں ہاتھ کی طرح رکھتے تھے کیونکہ دوستی نبھانا اگر کوئی آدمی جانتا تھا چاند صاحب نہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں لو دراسی بات میں برسوں کے یار آنے گئے خیر اچھا ہی ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے ان کی اوقات پتہ لگ جاتی ہے سوارت سے لیکن چاند صاحب ہوتے زندگی بر رشتہ نبھانے جس سے انہوں نے رشتہ نبھایا زندگی بر رشتہ نبھایا تو میں تو ان کا یوں احسان منت ہوں کہ میرے تو دکھ میں اور سکھ میں ہمیشہ کھڑے رہے ہو جیسے میں نے بتایا کہ میری بیٹیوں کی شادی میں میری اممہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ بذرگ آدمی ہو وہاں رات پر کہاں رہو گئے اسپتال میں تو انہوں نے اپنی اور کپور صاحب کی ڈیوٹی لگوالی کپور صاحب ہمارے براؤر میں سے کیمسٹری والے انہوں نے کہا کہ ایک بجے تک کپور صاحب ہوا رہیں گے اور ایک بجے کے بعد میں پہنچ جاؤں گا تو جس دن لازٹ ٹائم تھا کپور صاحب جب آئے لوٹ کے کہنے لگے اممہ نے آنکھیں کھوڑ لی ہیں بونڈا شروع کر دیا ہے وہ چاند صاحب سے کچھ دیرے دیرے باتیں کر رہی تھی میں ان کے چلو شکر ہے تین دن سے بہوش پڑی تھی تو چاند صاحب کو سارے راز اور سارے صحت جتے انہوں نے چاند صاحب کو بتا دیا کیونکہ چاند صاحب ہمارے گھر میں ایسے رہے کہ ہمارے گھر کو چلانے والے چاند صاحب تھے تو اممہ نے ساری چیزیں بتائی اس میں ایک چیز خاص بتائی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یو پی میں یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو جب تک اس کی برسی نہ ہو جائے کوئی شب کام نہیں ہوتا اور لڑکی کی سگائی ہو چکی ہے نومبر میں چھادی ہونی ہے اکتوبر میں ہم ان کے اممہ کے ہمیں ڈیتھ ہوئی تھی انہوں نے کہا تمہیں ایسا کرنا کہ برات اپنے دروازے پر بلالینا نہیں تو یہ تمہارا جو سنہ جو ہے یہ بہمی آدمی ہے یہ کینسل کر دے گا رشتہ تو چاند صاحب نے اور چیزیں تو بتائی نہیں بس یہ کہا کہ اممہ کو بس ہی آئے جوڑے ہوئے گھر سوئے کہ اممہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو جا رہی ہوں سنہ کو بلا دوں تو پانچ بجے میری ڈیوٹی لگتی تھی چاند صاحب سوا چار سوا چار آئے لوٹے ہوئے کہ اممہ بلا رہی ہیں جلدی سے میں نے کہلو میں تو ابھی تیار نہیں ہوا تھا پانچ بجے تیار ہوتا لیکن اممہ نے کہا جلدی سے بلا لاؤ بس میں گیا کہہ نے کہ میں نے چاند کو سب کچھ بتا دیا ہے جیسے چاند کی ویسے کر لی جو میں تو اب جا رہی ہوں اممہ کے پرانڈ نکڑ گئے اب اممہ کا سارا کام سب سے بڑا جو تیروی کا کام تھا وہ بھی ایسے ہی کیا کہ مجھے آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ٹینٹ لگا کہاں سے کرسی آئیں کہاں سے پندت آیا کیا کیا ہوا چاند صاحب نے بتایا کہ نو سو کے قریب وہ ہلوے کے جو بنائے تھے کہ نو سو کے قریب وہ ہوئے میں نے کہاں مجھے پتہ نہیں جی کہنے کہ سارا یہ حساب بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں تو اس لیے کہ میرا تب یکتیت بہت لامبا چوڑا کام ہے بہت ہی لامبا چوڑا میں تو اگر جب ان کا گرانتھ لکھے گا جب ان میں لکھوں گا سارا کتنا لامبا لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی دوستی نبھانا جانتا ہے جو Aristotle نے کہا تھا it is not the fitful intensity میں تیرے لئے جان دے دوں گا میں تیرے لئے یہ کام کر دوں گا اور اس نے کہا کہ تو میرے لئے جان دے دے گا تو ابھی تو جان کی ضرورت نہیں فونٹن پین دے دے مجھے ذرا پیپر میں لکھنا ہے لیکن فونٹن پین نہیں دے سکتا بڑا مہنگ آیا میرا تو یہ دھوکے باد دوستی ہوتی ہے تو Aristotle نے کہا ہے دوستی ریال دوستی کیا ہے the man of strong character in the friendship it is duration that counts not the fitful intensity جو کریکٹر کے اونچے آدمی ہیں اونچے کریکٹر کے آدمی ہیں وہ دوستی کو کتنی دیر تک نبھایا یہ ان کے کریکٹر پر ڈیفینڈ کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں رلان صاحب شباب صاحب اور جو بھی آدمی تھے چاند صاحب نے جس سے دوستی کی اس کو انت تک نبھایا چاند صاحب نے کہیں نیچی اونچی انی آنا دی تو اتنا strong character دوستی رشتوں کو نبھانا رشتے قائم کر لینا سوارت ہوا ہمارا رشتہ قائم کر لیا لیکن رشتوں کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے ہی تو دین دیالو مہا مرگ ہے کٹھی نے یا ہی انت نبھاہ نے ہندی میں کہا کہ پریم کا رشتہ دوستی کا رشتہ نبھانا بہت مشکل ہے اور جو اس کو انت تک نبھا دے گا وہ سمجھ دو وہ دنیا بہت اونچے character کا آدمی ہے تو چاند صاحب کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں بتائی جا سکتی ہیں اور ان کی خاصلت میں نے دیکھی میں ان کے گھر جاتا تھا خیر ان کی پتنی جو تھیں وہ تو بہت سیوہ کرتی تھی چاند صاحب نے بھی جب پاکستان اپنے ماباپ کو لے کر کے آئے ہیں چاند صاحب نے جگہ کمرہ چھوٹا تھا تو اپنے ماباپ کو کہا کہ تمہارے کمرے میں سب سے بڑی جو پاکستان سے جو پرنگ لائے تھے اس کے اتنے بڑے بڑے پائے ہوتے تھے پرانے دوانے کے پرنگ تھے بہت موٹے موٹے پائے ہوتے تھے اور وہ اس کے جو مونج ہے اس کے بان سے نہیں بنے ہوتے تھے وہ موٹے موٹے دھاگے سے بڑے خوبصورت بنے ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ماتا جی کو کیا کہا چاند صاحب نے یہ ہماری پاکستان کی پہچان ہے یہ سنا کو دے دو اس کے گھر یہ لے جائے گا جب تک ہم اس مکان میں رہے اب تو پرنگ وہ ٹوٹ گیا تھا اس کا پایا ٹوٹ گیا تھا تو ابھی ہم نے ٹانڈ پہ رکھا وہ تھا تو جب تک ہم رہے ان کی امہ کی نشانی پاکستان کی وہاں سے جو لائے تھے وہ ہمارے پاس اب تک رہی دس سال پہلے ہم اس مکان میں آئے ہیں تب ہم نے اس کو ڈسپوزل کیا اس کی پٹیوٹیوں کو تو چاند صاحب کو کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا اپنی ماں سے کہنے لے اور جو بھی چیزیں ایسی تھیں جو پاکستان سے لائے تھے تو انہوں کا سنا کو دے دو سنا لے جائے گا تو ماں جو تھیں ان کی بڑی ہمیں بہت اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھیں جیسے چاند صاحب چاند صاحب کا بھائی بھی بہت ہی ملنسار آدمی تھا لیکن اس کا کڈنی فیڈ ہونی ہونے کے بیٹے چاند صاحب نے تو سارا اس کا خرچہ بھی کیا اور اس کی لڑکی کو بھی پال کر کے پروس کر کے یہاں کروکشیتر میں بہت ایک اچھ کوٹی کے وکیل ہیں وہ اس کی شادی کرا دی بھتی جی کی تو بھتی جی کو بھی انہوں نے چاند صاحب کے لڑکے کے بھی جب مرتی ہوئی تو چاند صاحب امریکہ میں تھے چاند صاحب کا ٹیلی فون آیا سینہ صاحب گھر جا کر کے بہو کو سمالنا مجھے جیسی فلائٹ ملے گی میں آ جاؤں گا جو ایم پی تھی یہاں کہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی وہ کہنے لگی کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں آپ بدرگ آدمی ہو تھک جاؤں گے میں ان کے چاند صاحب نے مجھ پر بھروسہ کر کے پھون کیا ہے اتنا وشواس ہے کہ میرے لڑکے کی ڈیڈ بوڑی کے پاس آپ ہو تو مجھے کوئی چنتہ نہیں ہے اس لئے میں ڈیڈ بوڑی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور وہ جو تھی لڑتی رہی میرے پاس آپ بدرگ ہیں پھر راستہ یہ نکلا کہ وہیں چاند صاحب کے گھر میں چار پائی بچھا دو کہ اچھا ڈیڈ بوڑی کے پاس آپ رہو گے تو آپ چار پائی پہ لیٹ جاؤ میں دیکھتی رہوں گی تو وہ ساری رات بیٹھی رہی وہاں لیکن چاند صاحب نے مجھے کہا کہ آپ گھر کا بد دھیان لکھنا میں جلدی سے آ رہا ہوں تو یہ بھی چاند صاحب نے ذمہ داری مجھے سوپی میں اس کے لئے بڑا آپ کو بھاگشالی مانتا ہوں کیونکہ چاند صاحب جتنا بھروسہ میرے پر کرتے تھے اتنا میں چاند صاحب پر کرتا تھا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہاں کہاں کیا کیا پریشانی آئیں مجھے بتائیں اور چاند صاحب ایک پیلر کی طرح کھڑے رہے تو جس نے جس کا اونچا کریکٹر ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے وہ ہی آدمی بینہ چھل کپٹ کے بینہ سوارت کے دوستی نبھانے جانتا ہے تو چاند صاحب کے گھر میں بہت جاتا تھا ان کی پتنی میری بہت سیوہ کرتی تھی بہت سیوہ یعنی جن چیزوں کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہاتھ دھونے کے لیے میں گیا چاند صاحب پانی ٹھنڈا سا مجھے ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی ان کو بھی لاکھر کے بڑی سیوہ کرتی تھی تو میں جب وہ چلی کے ہی سرگواس ہو گئی تو مجھے بڑا دکھوہ سیوہ کرنے والا کون ملے گا تو میں چاند صاحب گھر ایک دن گیا رات کو ہاں انہوں نے روک لیا تو میں میری آنکھ کھولی ساڑھے بارہ ایک بجے کھولی تو چاند صاحب بیٹھے ہوئے تو میں چاند صاحب کیا کر رہا ہوں کہ نے کہا تھوڑی چتھیں رہ گئی یہ آٹھ رہا ان کا جوا میں نے کہا صبح ہی لکھ لیا کہلے کہ کل پھر اتنی چتھیں آ جائیں گی تو ایری ایر ہی کٹھا ہوتا چلا جائے گا تو چاند صاحب کی یہ بہت بڑی خصلت تھی چاند صاحب کے پاس کسی کا پوسٹ کارڈ بھی آ گیا تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چاند صاحب نے میری چتھیں کا جواب نہیں دیا کوئی مجھے دنیا میں شاید اگر کوئی مثال ہو تو وہ بتا دے مجھے ٹیلی فون کر کے یا کسی ریڈیو کے ذریعے سے کہ ہم نے چاند صاحب کو چتھیں لکھی اور چاند صاحب نے ہماری چتھیں کا جوا تو ساری چتھیں جو تھیں چاہے دو بجھیں چاہے ایک بجھیں جتنی چتھیں آتی تھیں سب کا اسی دن نفتارہ کر کے مجھے کہہ لے کہ میں نے کہا آپ سو جاؤ کہہ لے کہ کل پھر اتنی آ جائیں گی تو آج کی چتھیں کا بھی جواب دوں گا تو یہ چاند صاحب کی بڑی زبرت خصلتی اسی لئے چاند صاحب دوست نواز کہلاتے تھے جس نے چاند صاحب سے دوستی کی وہ اپنے آپ کو دھنے مانتا تھا چاند صاحب اسی لئے چاند صاحب کا بڑا سممان ہندوستان میں نہیں جب پاکستان گئے تو وہاں پاکستان میں پہلے لاہور میں ان کا سممان ہوا لاہور میں بڑا زبرت سممان ہوا پھر چاند صاحب نے کہا مجھے اپنے بطن جانا ہے ملتان کے پاس کروڑ تحصیل تھی ان کی تو وہاں جانا ہے تو جو وہاں پہنچے تو سرائیکی کی قدلیں انہوں نے سنائیں تو سرائیکی کی قدلیں سنکر کے لوگ کہہنے کہ آپ کو ہندوستان گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے آپ اپنی مہاتری بھاچہ نہیں بھولے چاند صاحب نے کہا کہ جو زبان میری پیدایشی زبان ہے اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں تو وہ جب سممان لے کے آئے تو ہم نے دیکھا کیا انہوں نے پرسستی پتر وغیرہ سارے دیئے وہ چاند صاحب کا سب دکھایا انہوں نے کہی مجھے تو چاند صاحب کا تین جگہ سممان ہوا پاکستان میں اور تینوں جگہ ایسا ہوا جیسا شائر اے آدم برے سغیر کا یعنی پاکستان اور ہندوستان دونوں کا ملا کر کے جو اونچا شائر ہے اس میں چاند صاحب کا نام رہا تو چاند صاحب کی خصلت کا بیان اگر کرنے لگے ہیں ایک ایک گھٹنا کو ہم بتانے لگے ہیں جب وہ چونسٹھ میں آئے تو سب سے پہلے میں نے انہوں کا منچ پر فریچہ کرایا کیونکہ میری ان کی جان پتہ ہیں انہوں نے انیس سو اٹھاون سے تھی انیس سو اٹھاون میں بھی اس سے بھی پہلے بلکہ میں ان کے ماما کے گھر تو ان سے پہلے بھی جایا کرتا تھا اور ان کے ماما کا لڑکہ ہی مجھے کہا کرتا تھا کہ وہاں بینک میں میری بھوہا کا لڑکہ ہے بڑے اچھے شیر کہتا ہے تو میں نے کہا بھئی پھر تو کہتے ہیں جب وہ دلی آئے گا تو آپ سے ملائیں گے تو دلی میں جب ملے پہلی بار میں جب انہوں نے کہا تو میں نے چاند ساہب کہا میں نے کہا چاند ساہب آپ وہ بینک میں فٹ نہیں ہوں آپ کو تو کہیں ایک ایک ایڈیمک فیل کہتے ہیں میں انتار میں ہوں جگہ نکلے بیلی بھی کیا ہوا ہے تو جگہ نکلے تو وہ اٹھاون سے انتار کرتے کرتے چاند ساہب لیکن ہمارا ملاقات جب ہوئی ہم نے ان کے بس یہ سمجھ دھو کہ یہ دل نہیں کیا کہ ان کو دلی سے جانے دیں بیٹھے رہے ہیں شیر سنتے رہے ہیں انہیں جا کے ڈیوٹی پہ جانا تھا تو تب سے ہمارے ان کے بہت گہرے سممند ہوتے رہے ہیں کروڑ گزٹ جو نکلتا تھا اس کے سارے فولڈنگ کرنے اور ٹکٹ لگانے کے لئے ہم جایا کرتے تھے تو تب سے ہمارے گہرے سممند ہیں اس لئے اس شہر میں کوئی آدمی ایسا نہیں جتنے پرانے سممند ہوں اور جس نے اتنی دیر تک سممند نبھائے ہوں ایسا بھی مجھے شہر میں کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا کوئی دو سال نبھاتا ہے کوئی تین سال نبھاتا ہے کوئی بہان ہے تعلق بودھ بن جائے تو اس کو بھولنا اچھا تارروف بودھ بن جائے تو اس کو بھولنا اچھا اور تعلق بودھ بن جائے تو اس کو توڑنا بہتر اور وہ افسانہ جسے تکمیل تک جانا نہ مشکل ہو اسے کچھ موڑ دے کر چھوڑنا اچھا تو یہاں ایسے لوگ بہت ملیں گے کہ وہ کوئی موڑ دے کر کے انہوں نے تعلق ہی توڑ لیے پوچھنے بھی بات بھی نہیں کرتے لیکن چاند صاحب کا کہہ تھا کہ جس سے دوستی کی چاند صاحب نے یعنی پاکستان کے لوگوں سے دوستی کی تو اس کو انتر تک نبھایا ہوا ان کو چٹھی پتری کے ذریعے سے ٹیلی فون کے ذریعے سے تو انسانیت کا مجسمہ دوستی کا ایک ایسا چیز جو عدیم دوستی نبھانے والا جو رشتوں کو نبھانے والا انسانیت کی قدر کرنے والا مونچہ عدیب شاعر اور اب بعد میں ہریانہ سرکار کو جو کتاب لکھ کر کے تھی وہ تو انسائی کروپیڈیا بن گئی اس کا نام ہے اردو زبان وہ عدب کے فروغ اور ارتقہ میں ہریانہ کا حصہ جہاں چاند صاحب پہنچ گئے وہاں چاند صاحب کی عزت افضائی نہیں ہوئی بلکہ چاند صاحب نے اس منچ کو عزت افضائی کر دیا جس منچ پہ جا کے چاند صاحب بیٹھ گئے سمجھ دو وہ منچ جو ہے اس کو عزت افضائی ہو گئی تو دوستی نبھانے والا انسانیت کا بالمبردار عزت کرنے والا لوگوں کی کس طرح کرتے ہیں مجھے انہوں نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی سمجھا اور اگر آپ نے ڈکسنری کھول کے دیکھنا ہے کہ بھائی شبد کے کیا معنی ہوتے ہیں تو آپ کو کسی دنیا کی ڈکسنری میں بھائی شبد کے معنی نہیں ملیں گے بھائی شبد کے معنی دیکھنے تو چاند کو لے جا کھڑے ہو جاؤ ایک بھائی کا رشتہ ایسا نبھایا کہ مجھے یہ کبھی کب محسوس نہیں ہوا کہ میرا کوئی بھائی نہیں یہ انتک ایسے ہی نبھاتے رہے تو بھائی کی کوئی پوچھتا ہے ڈیفنیشن تو میں کہتا ہوں چاند صاحب ہیں ہیں اور بھی شہر میں ایک دو آدمی تھے ایک یہاں شہر کے اندر بہت بڑے بھائی تھے تو ایک دو آدمی ایسے ہیں جو سنسیر نبھانے والے ہیں لیکن چاند صاحب نے بڑی اور چاند صاحب کی مدد جو کرتے تھے چاند صاحب کیا کرتے تھے کہ میری ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور رلن صاحب کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا رلن صاحب چونکہ ڈی سی کے دفتر میں رہے تھے اس لئے ان کے بہت رسوخ تھے تو چاند صاحب ان پر بھی بڑا depend کر کے لیکن کام میں کسی میں نہ تو کمی آنے دی نہ کسی کام کے اندر کوئی زیرہ زیرو پرسنٹ بھی ڈیفیکٹ رہنے دیا جو کام سمبھارا چاہے وہ election کا کام ہو ہمارے چاہے یہاں پنجابیوں پر بڑے بھاری اتیا چار ہوئے تھے تو اس میں سنگرش کا مقابلہ تھا کسی کام میں بھی چاند صاحب کے عمل میں کوئی کمی دکھائی نہیں دی سکتے ان کا ورنان میں اس میں کروں گا جب چاند صاحب کا سمرتی گرمت دکھا جائے گا اس میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم بیس پچیس بیس بائیس پیج مجھے دکھنے پڑیں گے آذب کی کتنی خدمت کی دوستی کیسے نبھائی کن کن لوگوں سے ان کی دوستی رہی کس کس جگہ ان کا سممان ہوا پاکستان میں کہاں کہاں سممان ہوا تخلیق جو رسالہ نکلتا ہے وہ تو چاند صاحب کی غزل کو چھاپ کر کے سمجھتا تھا کہ میرے رسالے کی قیمت پڑ گئی آج لاہور سے نکلتا ہے تو چاند صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا جائے بہت زیادہ وہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ساز تو سب ہی ٹوٹ جاتے ہیں ساز دنیا میں کوئی ایسا نہیں بنے جو نہ ٹوٹا ہو ستار ہو اور وہ نہیں ہو پر نقبہ ساز مر نہیں سکتا اس ساز میں سے سنگیت نکلا ہے اس سنگیت کو کوئی نہیں مار سکتا اور موت کا سرد اور ظالمہات اسے خاموش کر نہیں سکتا چاند صاحب نے جو سارے اردو عذاب کو شان بکھتے ہیں جو کلچلل سوسائٹی کے ذریعے سے انہوں نے جو پروگرام کرا دیئے کہ یونیورسٹی کے پروگرام فیکے ہو جاتے تھے چاند صاحب کے پروگرام پر گورنر آرہا ہے ایک لڑکے کو سممانت کرنے کے لئے یونیورسٹی نہیں بلا سکی اپنے یونیورسٹی کے فنکشن میں بلا لی کسی لیکن کسی چاتر کو سممانت کرنے آیا ہے گورنر یہ چاند صاحب کا ہی حوصلہ تھا تو چاند صاحب نے جس فیلڈ میں قدم رکھا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں یہاں جہاں رہتے تھے یہاں چاند صاحب کے جو بھی تیوہار یہاں منتا تھا اس میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو چاند صاحب کے ایک اشارے پر کیونکہ ہمارا جو گروپ تھا وہ ایسا تھا اس میں چوبیس کارٹر ہی کٹھے تھے اور چاند صاحب کے اشارے کو کوئی تیالنے والا نہیں تھا اس لئے سب سے بڑیا کوئی تیوہار ہو ہوڑی ہو لوڑی ہو کچھ بھی ہو اس سے بڑیا کہیں یونیورسٹی میں منتا ہی نہیں تھا اب تو لوگ کتابیں لکھنے کہ ہم یونیورسٹی کی ہوڑی پر کتاب لکھیں گے لیکن میں ان کو کہوں گا اب اب مت لکھو کتاب کیونکہ چاند صاحب کے بنا اب ہولی بلکل بیکار ہو گئی تو چاند صاحب نے جو شان بخشی عدب کو شان بخشی کلچر کو شان بخشی دوستییں نبھائیں ہر جگہ سممان پر ہر منچ کو عزت بخشی اس کا ذکر میں کروں تو بہت لمبا ذکر ہو جاتا ہے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انیس سو اٹھامن سے اور آج تک اس رشتے کو نبھانے والا اور اس رشتے کو ہی نہیں اپنے چاند صاحب کے سسرال میں پوچھو جا کر کے وہ میرے بارے میں کیا کہیں گے چاند صاحب نے اپنے سسرال میں میری عزت بنا دی تھی اتنی کہ چاند صاحب کا سالہ جب یہاں آیا تو دنیا مجھے چاہے دنیا کو کسی کو ملے نہ ملے مجھے ملے بنا نہیں جا سکتا تھا سمبھ بھی نہیں تو چاند صاحب نے جہاں جہاں گئے ہماری عزت تو انہوں نے بنائی چاند صاحب نے آپ کوئی عزت میں نہیں ملے گا جو اتنی عزت ہماری بنا دے ہر جگہ بھائی تو خر چاند صاحب کا جو تھا وہ تو چھوٹا بھائی تو ہمارا بھی چھوٹا بھائی تھا تو اس ہے تو لیکن اس کی کٹنی خراب ہونے کے بیے سے اس میں تھوڑی سوڑی 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 تھی کہ اس کو جب کٹنی بدلوائی تھی چاند صاحب نے اس کی کٹنی نہیں لگوائی تھی تو اس نے تھوڑی بدپریز ہی کرتا تھا کہ موٹر سائیکل بہت تیز چلاتا تھا کبھی کبھی چاٹ کھا لیتا تھا پھر بھی دس سال جو کٹنی لگوائی تھی دس سال چل گیا وہ آٹ دس سال کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بچوں کی چاند صاحب نے کہا میں کروں تو جیسے میں نے کہا بھتی جی کی شادی یہاں کرائی کرکشیتر میں اور بہت اونچے گھر میں شادی کرائی تو چاند صاحب نے گھر کو بھی دیکھا چاند صاحب کی بہنیں جو تھیں ان کے گھر میں بھی ہمارا اتنا چاند صاحب ایسا ہو گیا وہ ہمیں بھی سگا بھائی سمجھنے لگی تھی چاند صاحب کی بہتی سے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ورنن کرنا ہے تو بہت دیر لگے بہت سارا دن چاہیے وقت چاہیے آپ چاہیں تو میں عنوان بدل دوں لیکن عمر درکار ہے افسانہ بدل لیں آپ چاہیں تو اس کو چھوٹا کرنا ہے تو میں چاند کی بجائے کوئی اور ہیڈنگ لکھ دوں گا اس کا افسانہ چھوٹا سا ہو جائے گا تو آپ چاہیں تو میں عنوان بدل دوں آپ کہتے ہیں جی بہت لمبا آپ کر رہے ہو تو چلو میں کسی اور نام لگلو پنجو کا نام لکھ دوں گا ہیڈنگ لیکن عمر درکار ہے افسانہ لیکن چاند صاحب کی کہانی اگر چاند آپ نے ہیڈنگ رکھا تو چاند صاحب کا میں نے پریچے پہلے دن جو آئے تھے تو منچ پہ میں نے کل چلے سوسائٹی میں کہ منچ پہ کھڑے ہوگے چاند صاحب کا پریچے میں نے اس طرح کرایا تھا کہ چاند سے چاند اگر میرا مقابل ہو جائے اگر جو آسمان پہ چاند چمک رہا ہے اس کے کمپوٹیشن میں میرا چاند آکے کھڑا ہو جائے تو چاند سے چاند اگر میرا مقابل ہو جائے تو چاندنی میری ہو دلوانے کے قابل ہو جائے یہ جو چاند نہیں ہے جس کو لوگ چاند نہیں سمجھ رہے ہیں یہ ایسا لگے کہ گندی ہو گئے یہ دلوانے قابل ہے تو چاند اس طرح چمکا زندگی میں کہ اس نے ہر دکھا شبا اور بھی بہت سارے آدمی ہیں یہاں جو بہت بڑا اردو ایکیڈیمی کا بڑا سیکریٹری رہا بانوے سال تیرانوے سال تک اس کو ہٹانے کی کسی مہمت پڑی کشمیری لاز زاکر انہوں نے دو اردو میں کتابیں لکھی تھی ایک کتاب تو لکھی تھی جو دلی کی نربیہ ہے اس نربیہ کے ساتھ کیا کیا اتھیاچار ہوئے اس پر سارا لکھا تھا اور ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی لال چوک کی داستان کشمیر میں کیا اتھیاچار ہو رہے تھے تو دونوں اردو میں لکھی تھی تو چاند صاحب نے انہیں بھی یہ کہا کہ اگر آپ کی کتابوں کو صحیح صحیح ہندی میں ترجمہ کر سکتا ہے تو یہ میرا دوست تو میرا بھائی ہے سلام تو زاکر جیسے آدمی کی اتنے اونچے آدمی زاکر ان کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کا کام بھی چاند صاحب نے مجھے بھی سنپا یہ کام بھی میری ذمہ لگایا تو میں کہتا ہوں کہ چاند صاحب نے یہ شرف مجھے دیا عزت دی مجھے نہیں تو ان کا اتنا اونچا مرتبہ اور میں کہاں ان کے سامنے تو چاند صاحب تو بہت زیادہ ہمیں ہر جگہ ہماری حدد مدہ میں کھڑے گئے اور وہ ایسے کس سے سنائے تو بہت تمبے ہو جائیں گے کہ جہاں ہماری زندگی کو بڑے سنکٹ آئے چاند صاحب پرلر کی طرح کھڑے ہو گئے ہماری طرف ہماری اٹھانے کی تو ایسے لوگوں کی کیا بیان کریں تو عمر درکار ہے افسانہ سنانے کے لئے چاند صاحب کی کہانی سنانے کے لئے تو کئی دن لگ جائیں گے تو میں چاند صاحب کی لیکن انت میں انہوں نے بہت غرط کام چیا وہ میرا زندگی پر سہار آ رہے مجھے کسی کام میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھے جب ریٹائر ہو کے گئے ریٹائر ہو کے تو ہی ہی تھے لیکن ان کی لڑکی کہنے لگے آپ اکیلی رہتے ہو پریشانی ہوتی اور چاند صاحب کو اس نے ایک چیز یہ دیکھی کہ پوتے کو تو بہو لے گئی تھی چاند صاحب نے کہا کہ ہم اس کی بہو ہمارے پاس رہے گی ہم اس کی دوسری شادی بھی کر دیں گے لیکن اس کا باپ جو تھا نمیمانہ وہ لے گیا اس کو تو پوتے کو چھوٹا پوتا تھا اس کو بھی لے گئی چاند صاحب اس کو نشانی سمجھتے تھے تو چاند صاحب کیا کرتے تھے کہ ایک پالنہ بڑا اچھا بنا رکھا تھا اس پالنے کو جھولاتے رہتے تھے پوتے کی یاد کرتے رہتے تھے تو ان کی لڑکی نے جب اس طرح آ کے دیکھا تو اس نے لگا کہ پاپا کو اپنے پوتے کی بہت یاد آتی ہے دکھی ہوتے ہیں ان کا دل بہت دکھتا ہے بہت مہنگی تھی بارے لاکھ روپے میں چاند صاحب نے چاند صاحب سے کوٹی بکوا گئی بیچ دو اس کو اور اپنے ساتھ امبارہ لے گئی بڑی سیوہ کی اس میں ایسی بیٹیاں بھی دھن ہیں اس کے حضبینڈ سے ڈاکٹر انہاں ڈاکٹر کو دیکھے یہاں حویلی پہ چاند صاحب آتے تھے میں ان کے ساتھ جاتا تھا تو میں اندر نہیں جاتا تھا کیونکہ حویلی پہ جو ان کے دماد اور یہ کھاتے تھے میں وہ چیز کھاتا نہیں تھا تو مجھے باہر کار میں چھوڑ جاتے تھے اور کار میں لاکھر کے اندر سے بڑیا بڑیا مال مجھے باہر کھلاتے تھے تو یہ وہاں ان کا دماد جو ہے ہم اس کو بھی اپنے بیٹے کی طرح مانتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے بہت بڑا تو چاند صاحب نے سب کے ساتھ ایسا ماحول بنا دیا تھا اور جب ان کی لرکی کے بچوں کی شادی ہوئی تب بھی اس نے باقاعدہ ہمیں اسی طرح بلائیا جیسے اپنا چاند صاحب کو بلائیا تو چاند صاحب کے گھر میں ہمارا اتنا کہ ہمارے تو بھائی چلا گیا تو انت میں کیا ہوا کہ انہوں نے جب امبالہ گئے تو میں نے کہا چاند صاحب میرا تو سہارہ ختم کر کے جا رہے گا تو چاند صاحب نے کہا نہیں میں امبالہ دور تھوڑی ہے آپ کو کوئی ضرورت ہو میں ضرورت کے وقت آپ کا سہارہ بنوں گا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ یہ دھوکہ دے کے جائیں گے جب مجھے وائدہ کیا تھا تو آج بڑھاپے میں مجھے بہت ضرورت ہے سہارہ کی اور آج ہی میرا ساتھ چھوڑ گئے تو یہ ان سے امید نہیں تھی کہ ہمارا بڑھاپے میں ساتھ تھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن بھگوان نے کہا نہیں تو میری بات مان اپنے بھائی کو چھوڑ تو بھائی کو تو چھوڑ گئے دکھ میں اور اپنے آپ چلے گئے بھگوان کے بھاسفرگ میں تو یہ انہوں نے انت میں گر اگرد کام کر دیا ہم تو آشہ کرتے تھے یہ بڑھاپے تک ہمارا ساتھ دیں گے آنٹھ تک ہمارا ساتھ دیں گے ہماری ارثی کو اٹھانے والے چار آدمی ہیں اس میں ایک چاند صاحب بھی ہوں گے اب وہ چاند صاحب کے ہاتھ سے بنچت رہ جائے گی تو ہمیں شون نے دکھائی دے گا اور اب شون کو ہم بھی بھگوان سے شکایت کریں گے کہ جس نے وائدہ کیا تھا کہ تمہارا سہارہ بنوں گا تم نے میرا سہارہ کیوں چھین لیا تو میرا سہارہ چلا گیا میں اس عدیب کو شائر آزم کو انسانیت کے لمبردار کو کڑا کے پجاری کو رشتوں کو نبھانے والے کو اچھ کریکٹر والے آدمی کو دوستی کو سچا دینا وائے اور مودد آدمی کو انتم الویدہ کہتا ہوں اوہ موسیقی